السلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو کنفیوزن چل رہی ہے ایچ ایٹی اور یو ایس ایٹی کے بارے میں کہ کب دینا ہے اور کون سا جو سکور ہے ہمارا ویلڈ ہوگا اور کون سا ٹیسٹ دینا ہے یہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں یہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اور آخر میں میں تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو فیلڈ سیلیکٹ کر رہے ہیں ان میں سے کون سی فیلڈ آپ کو سیلیکٹ کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون سی سیٹیز جہاں پہ جو سب سے اچھے ہیں اور کون سی سیٹیز جو ہیں وہ اس کے بعد دوسرے نمبرز یا تیسرے نمبر پہ آتے ہیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیب ہونے والی ہے آپ لوگ کے لیے تو جو لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ جو نیو اپلیکنٹس ہیں خاص کا ان کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو بہت بڑی کنفیوجن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کون سا ہمیں ایچ ایٹی یا یو ایس ایٹی دینا چاہیے تو میں نے ایچی سی سے بات کی ہے ایچی سی کے جو پروجیکٹ کارڈینیٹر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی ٹیس دے سکتے ہیں آپ لوگ کو دونوں ٹیس دے دینے چاہیے میری سیجیسٹن کے مطابق اس سے ہوگا یہ کہ آپ لوگ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی ہے تو جو آپ فرس ٹیس دے دیں گے جس کی دیڈ لائن 15 دیسمبر ہے اپلائی کرنے کی اگر وہ ٹیس آپ دے دیتے ہیں اور اس میں آپ کے ایچے سکور آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے سکور بھی وہاں پہ کاؤنٹ ہو سکتے ہیں اور اگر ایوان اچھے نہ بھی آئے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور جب پریکٹس ہو جائے گی تو آپ لوگ اگلا جو ٹیسٹ ہوگا سپیسیفک جو ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسی کنکٹ کرائے گی اس ٹیسٹ میں آپ لوگ اٹ لیسٹ اس میں آپ لوگ بہت اچھا پرفارم کر پائیں گی کیونکہ آپ لوگ کی اس میں پریکٹس ہو چکی ہوگی تو اس وجہ سے آپ لوگ کو وہاں پہ کوئی ایشیو نہیں آئے گا دوسری بات جو بہت ہی امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیسٹ کا سکور ہے وہ کیسے کاؤنٹ ہوگا تو وہ ایکچولی اس طرح سے ہوگا کہ آپ لوگ کا ایچی سی کے اندر ریجسٹر ہو چکا ہوگا آپ لوگ کو آلگ سے اس کا کوئی ریزلٹ اپلوڈ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی کوئی جگہ وہاں پہ دی ہوئی ہے اپلوڈ کرنے کی تو اس وجہ سے جو آپ لوگ ٹیسٹ دے چکے ہوں گے وہ آلریڈی ان کے ریکارڈ میں موجود ہوگا اس لئے آپ کو آلگ سے اس کو اپلوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ابھی ٹیسٹ آپ دیں گے جس کی ٹیلڈ 9 دیسمبر ہے 15 دیسمبر تو وہ اس ٹیسٹ کے ریزلٹ اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ آٹومیٹکلی ان کے ریکارڈ میں آ جائے گا اگر آپ لوگ کا اس میں سکور اچھا ہوا تو وہ آپ لوگ کا کاؤنٹ ہو سکتا ہے اور صرف اور صرف یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں وہ لوگ جو آرام سے ٹریول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ صرف کیپیٹل سٹیز میں ہوتا ہے جو کہ پروینشل کیپیٹلز ہیں یا فیڈرل کیپیٹل ہے یا پھر اگر کشمیر کی بات کی جائے تو مظفر آباد میں آئی تھنک اس کا سنٹر ہوگا تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ٹریول کر سکتے ہیں جن کے لئے یہ پرابلم نہیں ہے تو وہ لوگ ٹیسٹ دے دیں یہ والا بھی اور وہ نیکسٹ جو ہے جیسی خود کنکٹ کرے گی وہ بھی دے دیں تو اس سے آپ لوگ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا اٹلیسٹ پریکٹس آپ کی ہو جائے گی فرس ٹیسٹ میں اچھے سکور نہ بھی آئے آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور آپ لوگ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ لوگ کو کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے جو آپ کی ویک ہے اس طرح سے آپ لوگ کی چانسز بھی بڑھ سکتے ہیں کیا پتا کہ آپ لوگ کا پہلے ٹیسٹ میں سکور کم آجا اور دوسرے میں بہت اچھا آجا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ کی سیلکشن کی چانسز بھی اسی طرح بڑھ سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ فی جو ہے وہ سبمیٹ کرنی ہے تو وہ دونوں کی فی سبمیٹ کرنی ہے یا ایک کی کرنی ہے تو وہ بھی میں نے ان سے کنفرم کیا تھا تو ان نے مجھے بتایا ہے کہ جو ابھی آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اگر دے رہے ہیں فیفٹین ڈیسمبر والا ٹیسٹ تو آپ لوگ اس کی فی زاہرے جمع کروا دیں گے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے فی کا تو آپ لوگ جب ایٹی سی پہ اپلائی کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ نیچے جو لاسٹ ٹیپ ہوگا بلکل سبمیشن سے بلکل اوپر جو تین یا چار لائنگ اوپر ایک ڈاؤنلوڈ کا آپشن بھی ہوگا وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کی چالان جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور وہاں سے آپ پی کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ایٹی سی کے اوپر جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے لیکن اگر آپ سکالرشپ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا آپ چالان فارم کہاں پیل کریں گے تو اس کے لئے بڑا سمپا سا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایچ بیل کے آپ کسی برانچ میں چلے جائیں آپ کے بینک کی اپنی ڈپوزٹ سلپ پڑی ہوتی ہیں تو ان میں سے آپ نے ایک ڈپوزٹ سلپ اٹھانی ہے وہاں پہ آپ نے ایچ سی کا اکاؤنٹ لکھنا ہے اور اس کے بعد ایچ سی کا جو بھی برانچ وغیرہ کا نام وہ لکھا ہوا ہے ویب سائٹ کے اوپر وہ آپ نے وہاں سے لکھنا ہے اور وہاں سے آپ نے اس کو پیمنٹ کر دینی ہے اور پیمنٹ برابر ہی کرنی ہے فرزمپل جو یو ایس سی ایٹی کی ہوگی وہ دویل ہنڈرڈ ہوگی اور جو ایچ ایٹی کی ہوگی وہ فیفچین ہنڈرڈ ہوگی اب آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہوں گے کہ ہم نے کون سا ٹیس دینا ہے تو وہ میں آپ لوگ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں لیپ ٹاپ پہ ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سا ٹیسٹ کس کس نے دینا ہے باقی یہ ہے کہ جو فی ہے وہ الگ الگ سبمیٹ کرنی ہے اگر آپ ابھی ٹیس دے رہے ہیں تو اس کی فی آپ لوگ ابھی جمع کرائیں گے جو کہ چالان فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اگر آپ سٹیپنڈی افنگیری کم کیلئے اپلائی کر رہے ہیں جو کہ الگ سے ٹیسٹ کنڈکٹ اس کی جو فی ہے وہ آپ نے ڈیپوزٹ سلپ کے تھوڑ آپ نے وہ سبمیٹ کرانی ہے اور اس کا ڈیپوزٹ سلپ کا ایک نمبر ہوگا وہ آپ نے چالان نمبر وہاں پہ لکھنا ہے اور وہ ساری ڈیٹ وغیرہ جو ایچی سی کا فارم آپ فیل کر رہے ہوں گے سٹیپنڈی افنگیری کم کے لئے وہاں پہ آپ نے فیل کر دینا ہے ایک دفعہ میں سمرائز کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے 15 دسمبر والا یہ آپ کے لئے اپشنل ٹیسٹ ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں اور نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں یہ انفرمیشن مجھے ایچی سی سے ملی ہے تو وہ اس کے رسپانسبل ہیں میں بالکل رسپانسبل نہیں ہوں اگر بعد میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اس چیز کی رسپانسبلیٹی میرے اوپر نہیں ہے بلکہ میں آپ لوگوں کو صرف انفارم کر رہا ہوں اگر آپ لوگ سیٹسپائے ہیں تو یہ کر لیں اگر نہیں ہے تو آبیسلی میں یہی سے جس کروں گا آپ دونوں ٹیسٹ دے دیں جس میں بھی آپ کے اچھے سکور آ جائیں گے تو وہ کانٹ ہو گئے لیکن جو دوسرا ٹیسٹ ہو گا جو اچھے سی خود کندک کرے گی وہ کمپلسٹری ٹیسٹ ہو گا وہ سب نے اس میں اپیر ہونا ہے تو اس وجہ سے اس میں تو اپیر ہونا لازم ہے جو یہ والا ہے یہ آپ لوگ کے لئے ایک آپشن ہے کہ اگر آپ لوگ اس میں اپیر ہونا چاہتے ہیں اور اپنے ماس سے امبروو ہو سکتے ہیں یا آپ کی پریکٹس ہو سکتی ہے اس ٹیسٹ سے تو آپ اس میں ضرور اپیر ہو جائیں لوگوں کو ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان نے ٹیسٹ کون سا دینا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھا دیتا ہوں لیپ ٹاپ کے اوپر اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ٹیسٹ ہوگا جو ابھی آپ نے لیٹس پوز جو ابھی دے رہے ہیں فیفٹین دیسمبر والی جس کی ڈیڈ لائن ہے اپلائی کرنے کی یہ ٹیسٹ اور جو ایچی سی ٹیسٹ لگی بلکل سیم ٹیسٹ ہوں گے اسی لیے اس چیز میں کنفیوز نہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی تو اپنی ڈگری کے مطابق دے دیں گے لیکن اگلا ٹیسٹ ایچی سی جو لے رہی ہے وہ ایچ ایٹی ہی ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے بیچولر کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ یو ایچ ایٹی ہوگا اور جو ماسٹر کا ٹیسٹ ہوگا وہ ایچ ایٹی ہوگا اور پیٹی کا بھی ایچ ایٹی ہوگا تو کٹیگریز اس کی ڈیوائیڈ ہیں میں آپ لوگ کو ابھی دکھائی دیتا ہوں جن کو آئیڈیا نہیں ہے چیزوں کا ویسے جن کو بتا ہے تو وہ فارم سے ڈریکٹ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کٹیگریز دی ہوئی ہیں تو آپ لوگ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں Welcome back again آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ایچ ایٹی کی جو کٹیگریز ہیں یا یو ایچ ایٹی کی کٹیگریز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دینے والا ہوں یہ ایک پیڈی ایف ہے اس میں میں آپ لوگ کو go through کروں گا تھوڑا سا آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کا کون سا ایچ ایٹی ہوگا یا کون سا یو ایچ ایٹی ہوگا تو اس وجہ سے آپ لوگ نے اس کو ذرا اور سے دیکھنا ہے جن کو انفرمیشن نہیں ہے ان کے لیے یہ انفرمیشن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ جو ٹوٹل ایم سی کیوز ہوں گے وہ 75 ہوں گے اور آپ کے پاس ٹائم ہوگا 100 منٹس کا اب جو انفرمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے یہ جو بھی ٹیسٹ آپ کے پاس دیئے ہوئے ہیں ان ٹیسٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ نے پریویس اپنی ایجوکیشن انہی ڈگریز میں کی ہوئی ہونی چاہیے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب جو انڈرگریجویٹ کیلئے اپلائی کر رہے ہیں ان کا ٹیسٹ ہوگا یو ایسے ٹی ای ان لوگوں کا جنہوں نے ٹویلویئر ایجوکیشن حاصل کی ہے پری انجیننگ میں اب جو پری انجیننگ والے ہیں وہ جانتے ہیں جو انجیننگ میت وغیرہ پڑھی ہوئی ہے تو ان کا یہ ٹیسٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ورپل ریزننگ ہوگی ان کے پھر ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں فیزیکس کمیسٹری اور داستہ سیمسٹی کیوز یہ ہیں اور پھر پارٹ ٹو میں ٹائم آلاوڈ فورٹی منٹس ہے اور اس طرح سے یہ دیئے ہوئے ہیں آپ کو انفرمیشن تو آپ ان کو ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ پری میڈیکل والوں کا ہے ابھی آپ لوگ اگر ان کو غور سے دیکھنا ہے تو آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کر کے ان کو غور سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں ڈرک جاؤں گا آپ لوگ کیوں کیا بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹائم بھی کم ہے اس وجہ سے ان کے بھی اسی طرح ایم سٹی کیوز ہیں یہ USATM جو ہے وہ 12 یار ایڈوکیشن جنہ نے پری میڈیکل کیا ہے وہ دیں گے یہ والا اس کے علاوہ اگر ہم ڈرک نیچے آ جاتے ہیں USATA جو ہے وہ جنہوں نے آرٹس این ہمینٹیز پڑھا ہوا ہے وہ USATA دیں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ جنہوں نے ٹویلتھ میں یعنی کہ سیکنڈ یار میں FAC وغیرہ میں جو بھی ہے آپ کی وہاں پہ آپ نے آرٹس این ہمینٹی پڑھا ہے F.A میں اس کے علاوہ جنہوں نے کمپیٹر سائنس پڑھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں USATCS دینا ہے انہوں نے اور یہ ان کی ڈیویزن ہے ماکس کی تو آپ لوگ ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں آرام سے اگر آپ لوگ ویڈیو سٹاپ کر کے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسی طرح اب جنرل سائنس والے بھی کچھ ہوں گے تو ان کی بھی ایڈیویزن اسی طرح کی ہوئی ہے آپ لوگ ان کو بھی غور سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آ جاتے ہیں یہ کمپیٹر والوں نے جنہوں نے کمپیٹر کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ الگ سے ٹیسٹ ہے USAT.com تو یہ یہ والا ٹیسٹ دیں گے اب جو آ جاتے ہیں وہ ماسٹر اور پی ایڈی کے آ جاتے ہیں جنہیں بیچلر کمپیٹ کی ہوئی ہے اور ماسٹر اور پی ایڈی اب بیچلر سے مراد ہے سکسٹین یار ایف ایڈیوکیشن یہ جو فورٹین یار ایف ایڈیوکیشن ہے وہ بیچلر یہاں پہ کاؤن نہیں ہوتی تو اس وجہ سے سکسٹین یار ایف ایڈیوکیشن جو ہے انہوں نے جنہوں نے حاصل کی ہے اور جن کے یہ دیپارٹمنٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ایچ ایٹی ون ہوگا پھر ٹو ہوگا پھر ٹری مطلق جو جو آپ کا ایچ ایٹی ان میں سے ہوگا اگر ان فیلڈ میں سے آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ نے اپنا ایچ ایٹی یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ان کی یہ ڈیویجن کی ہوئی ہے ٹوٹل تو آپ ان ڈیویجن کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لکھا ہے اپلیکنٹ مست سیلیکٹ کریکٹ کٹیگری ان ریسپیکٹیو آن لائن پورٹل اب آپ لوگ نے یہاں پہ کریکٹ ہی کرنی ہے ادر وائز آپ لوگ کے پھر ایشو آ سکتے ہیں بعد میں آپ کا ٹیسٹ آپ کو بلکل بھی نہیں آتا ہوگا یا پھر آپ کے کافی زیادہ اس میں ایشوز آ سکتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے یہ کریکٹ سیلیکشن اس کی کرنی ہے آپ لوگ نے اب کٹیگریز بھی دیکھ لی ہوں گی اس کے علاوہ ابھی میں فیلڈز پہ آ جاتا ہوں فیلڈز اس طرح سے تھیں کہ جو انجینئرنگ کی فیلڈز ہیں ان میں آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ انجینئرنگ کی فیلڈ ایشی نے پچھلے دو سالوں سے بین کی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ انجینئرنگ کی فیلڈز میں اپلائی نہ کریں کسی اور فیلڈز میں دوسری فیلڈز میں اپلائی کریں اور اگر میں سیٹی وائز آپ سے بات کروں تو سیٹی وائز بڑا پیس جو ہے وہ سب سے ٹاپ نمبر پہ ہے وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ سٹوڈنٹ جوبز کے حوالے سے اوپر سے یونیورسٹیاں بہت زیادہ ہیں وہاں پہ تو سٹی بہت بڑا ہے اور کیپٹل سٹی ہے ظاہر ہے وہاں پہ اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ سٹی آتا ہے وہ ڈیبریسن آتا ہے اور پھر تھرڈ نمبر پہ پیچ اور پھر سیگید اور وہ سارے جو دوسرے سٹیز ہیں وہ اس طرح سے اپرچونٹیز کے حوالے سے اور سٹی وائز یعنی کہ کون سا بڑا سٹی ہے اور کون سا چوٹا سٹی ہے اس طرح سے سٹیز ڈیوائیڈ ہیں تو جو بیسٹ اگر آپ اپرچونٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں جوپس کے حوالے سے مین سٹی جو میں ریکومنٹ کروں گا وہ بڑا پیسٹ ہی ہے تو بڑا پیسٹ کی آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہیں تو وہاں کر سکتے ہیں اس کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کمپیٹیشن بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اسیپٹنس ٹوڈیٹ بھی شاید کم ہوتا ہے بٹ بڑا پیسٹ جو ہے وہ سب سے ٹاپ پیسٹ ہی آتا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کریں گے آئی ہوپ آپ لوگ کو کافی انفرمیشن مل چکی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ